موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء اعوذ بالمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ صل على محمد وعالی محمد وعالی عالی طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین فضل اللہ تعالیٰ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونریدو انمنا علی الذین استوزفو فی الارض ونجھالا ہمہ امہ ونجھالا ہم الوارثین ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد امہ ونجھالا ہم سب سے پہلے خدا کا شکر بجا لائیں گے اس نے توفیق دی دین کے اوپر اور فکر کرنے کی دین کو سمجھنے کی دین کو مختلف انداز میں دیکھنے کی یہ جو آپ کا فورم ہے جس میں مختلف انعوین کے اوپر پورام ہوتے ہیں یہ اس اعتبار سے خدا کی نعمت ہے یہاں پہ مختلف لوگ آ سکیں اور اپنے افکار اور خیالات کو پیش کر سکیں اس خدا کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لئے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اللہ صلح علیہ حمد عالی محمد جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ دینی سیاست کے بنیادی اصول سلح امام حسن علیہ السلام کی روشنی میں ایک دفعہ پھر امام حسن مصطبع کی روح کے سارے سباب روح کے حدیعے کے لئے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اللہ صلح علیہ حمد اللہ صلح علیہ حمد کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر مسلسل گفتگو کی وجہ سے پیشرفت ہوتی ہے لوگوں کے اندر فکر کے اندر بہتری آ رہی ہوتی ہے لوگ ان افکار کے اوپر مزید آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کی ہر معاشرے میں ہر دور میں ضرورت پڑھتی رہتی ہے یہ جو ٹاپک ہمارے پاس ہے اس وقت دینی سیاست کے بنیادی اصول یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو ہر دور میں ہر معاشرے میں بار بار گفتگو ملانا پڑتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے وہ کوئی خیالی تصور نہیں ہے اس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے آپ کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں گے وہاں کوئی نہ کوئی سیاست ہو رہی ہوگی آپ قبول کریں یا آپ قبول نہ کریں آپ چاہیں کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے یا آپ نہ چاہیں کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے آپ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں دیکھیں گے جہاں پہ سیاست نہ ہوتی ہو اب مثال کے طور پر اس کے مقابلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مثلاً اس کے مقابلے میں کچھ ملک ہیں جہاں تیل کی پیدوار ہیں کچھ ملک ہیں جہاں تیل کی پیدوار نہیں ہیں جو دنیا کے اندر تیل کی پیدوار کرنے والے ممالک ہیں ان کا اوپیک کنٹریز کہتے ہیں جب وہاں پہ تیل کی سیاست ہوتی ہے تیل کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے آپ کے پاکستان میں تیل پیدوار نہیں ہوتی اتنی تو یہ ٹاپک آپ کے لئے اتنا اہم نہیں ہوگا آپ دوسروں کو سمجھنے کی خاطر تو شاید پڑھ لیں گے آپ کے لئے اہم نہیں ہوگا مثلا کچھ ملکوں کے اندر ساری معیشت کا تعلق بدار و مدار مثال کے طور پر زراد پہ ہوتا ہے اب اس کو زراد دیکھنی پڑے گی اگر کلچر کو دیکھنا پڑے گا کچھ کا تعلق انڈسٹری سے ہوتا ہے تو کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کچھ ملک میں ہوتے ہیں کسی ملک میں نہیں ہوتے لیکن ہم کہیں سیاست سیاست وہ ٹاپک ہے جو ہر ملک میں ہوگا آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی پڑے گی اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو ہماری گفتگو کا جو پہلا سوال ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے ہم لوگ پاکستان میں جو رہنے والے دین اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کنزرویٹیو سمجھے جاتے ہیں قدامت پسند سمجھے جاتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑا ایک اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں دین کو اس کے اندر کچھ لیمٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس ان لیمٹس کا ایک حصہ تیس پہنتیس سال پہلے تک کا مسکم ایسا تھا کہ دین کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہونا چاہیے آج بھی بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں تو ان کے ذہن میں اس طریقے سے تھا کہ بھئی یہ جو سیاست کا کام ہوتا ہے یہ گندہ کام ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے جو پاکستان میں اگر کسی کو مثال کے طور پر یہ کہنا ہو کہ یہ بہت تیز آدمی ہے منفی کوالٹی کے طور پر تو کہتے ہیں بہت سیاستدان آدمی ہے اس کا ہوتا ہے سیاست ایک منفی ایمیج رکھتی ہے نیگیٹیو ایمیج رکھتی ہے ہماری سوسائیڈی کے اندر آج آپ یہ چیز جو بری سمجھی جاتی ہے لوگ اس کے اندر جا کر کرپشن کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں عام پاکستان کا دیندار یہ سوچتا ہے کہ بھئی دین کو سیاست کی کیا ضرورت پڑی ہے تو میں اس کو بہت زیادہ دہراتا ہوں میں اپنے بچپن میں انچولی میں رہا کرتا تھا اور وہاں پر وہاں پر ایک مولانا صاحب ہوتے تھے خدا خورن مغفرت فرمائے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ایک جملہ مشہور تھا جملہ مشہور تھا وہ کہتے تھے سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے ہمارے ہاں یہ نشانی تقویٰ کی نشانی تھی اس کو ہم تقویٰ کہتے تھے اسی طرح یہ جملہ میں نے بہت سنا ہے خاص کر مولانا حضرات کے بارے میں کہ بھئی سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا ہے ہمارے دین کا تصور یہ تصور تھا اس تصور میں حالات نے واقعات نے کافی تبدیلی اور علماء کی ہیں لیکن ابھی بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں مجھے کہ بھائی بلاخر سیاست اچھا کام نہیں ہے تو دین کو کیا ضرورت پڑھئی ہے کہ سیاست میں حصہ لے یا سیاست کے اوپر کوئی بات کرے میں چند جملے صرف اس کے اوپر عرض کروں گا کہ دین کو سیاست کی ضرورت کیوں ہے کیوں دین کو سیاست کے اوپر کام کرنا چاہیے پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے جو مین ٹاپک ہے کہ یہ جو دینی سیاست ہوتی ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں درود بیجے گا محمد و آل محمد دین کا کام ہوتا ہے ہمیں کمال تک پہنچانا دین کا کام ہے ہمیں پروفیکشن تک لے کر جائے تذکیہ نفس ہر وہ چیز جس کا اس ایشو سے کوئی بھی تعلق بنے گا دین اس میں دخالت دے گا مثال کی ضرورت پر ہمارے تذکیہ نفس کے لیے ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کوئی ہمیں سکھائے یا نہ سکھائے خدا عظم طرح فرماتے ہیں ہاں سکھائے تو سکھانے والا کون ہوگا خدا نے کہا تھا ہم نے نبی کو بھیجا ہے کہ وہ تمہیں سکھائیں یو زکیہم و یعلم ہم الكتاب والحکمہ اس کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے بالکل دین سے تعلق ہے کوئی آئے گا ہمیں سکھائے گا ہم سیکھیں گے تو ہم تکامل تک پہنچیں گے تذکیہ نفس تک پہنچیں گے اس کا براہ راست تعلق بنتا ہے اس کو ہونا چاہیے اچھا آپ دوسرا معاملہ شروع کرتے ہیں چلیے ایک آدمی آئے جو سکھائے ایک آدمی آئے جو عبادت کروائے اس کا دین سے تعلق ہے بالکل تعلق ہے بھئی جب میں عبادت کروں گا تو مجھے تذکیہ نفس ملے گا میں عبادتیں کروں گا اللہ کی بندگی کروں گا تذکیہ نفس میں آگے بڑھوں گا اس سے میرے اندر بھلا ہی نصیب ہوگی تو دین عبادت کروائے یا نہ کروائے دین عبادت بھی کروائے اب تیسرا معاملہ لیتے ہیں کیا تذکیہ نفس کا تعلق میری معاش سے ہے یا نہیں ہے میں کماؤں کہاں سے اس کا دین سے تعلق ہے یا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل تعلق ہے کیوں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت رسک حلال ہے اگر رسک حلال نہیں ہوگا تو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی اچھا اگر عبادتیں قبول نہیں ہوں گی تو تذکیہ نفس بھی نہیں ہوگا تذکیہ نفس نہیں ہوگا تو ترقیہ اور کمال کہاں سے ہوگا تو معاش کا تعلق بھی دین سے ہو گیا اللہ کے رسول معاش کے بارے میں ہدایتیں دیتے تھے کہ بھئی کیسے کماؤ کس طریقے سے کماؤ اس کے اوپر ٹیکس بھی لگاتے تھے جو خمس اور زکاة کی صورت میں تھا ان سب کا بھی دین سے تعلق بہت واضح ہے کہ بھئی عبادتوں کا دین سے تعلق ہے تعلیم کا دین سے تعلق ہے معاش کا دین سے تعلق ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہر سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں کچھ لوگ جرم بھی کرتے ہیں جرم بھی کرتے ہیں تو دین جرم کا راستہ روکے یا نہ روکے خدا فرماتا ہے بلکل روکے گا کیوں روک رہے جرم ہونے دے تو کہتے ہیں نہیں اگر معاشرے کے اندر جرم ہوگا تو تسکیہ نفس کہاں سے ہوگا پھر اگر معاشرے کے اندر جرم ہونا شروع ہوگیا تو تسکیہ نفس نہیں ہوگا لوگ گناہوں کے اندر آگے بڑھنے شروع ہو جائیں گے تو دین آتا ہے گناہ کا راستہ روکنے کے لیے لوگوں کو سزا بھی دیتا ہے قصاص ہوتا ہے دیا ہوتا ہے قرآن کریم نے حکم نافذ کی تو اب اس میں دین دخالت دے یا نہ دے ہم کہیں گے سو فیصد دخالت دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جرم کا راستہ نہیں روکے گا لوگ مجرم ہوتے چلے جائیں گے مجرم ہوتے چلے جائیں گے تو اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے تو دین اس کے اندر بھی دخالت دے گا البتہ میں ذرا سا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ عرض کرتا چلوں بعض وقت معاشرے کے تعلقات اتنے آسان نہیں ہوتے بعض وقت تو بالکل صاف سمجھ میں آ جاتا ہے ایشو تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے اصل ایشو تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے مثلا ایک مثال ابھی چونکہ سب لوگ اس معاملے کے اوپر بھرے بیٹھے ہیں کہ مثلا یہ گرمی کا ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے تو مثال کو طور پر اگر کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں اصل علت کہاں پر ہے تو آپ کیسے پکڑیں گے اسے کہاں پہ جا کے ڈھونڈیں گے تو میں صرف بات کو مختصر کرنے کی خاطر بجائے کہ میں پوری تفصیل دوں میرا اپنے خیال ہے برائی کا جو سب سے بڑا آغاز ہے وہ یہاں سے ہے کہ ناہل لوگوں کو ذمہ داری دے دی جائے ناہل لوگوں کو ذمہ داری دے دی جائے بس یہاں سے ساری برائی شروع ہوتی ہے مثلا آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے کہ بھئی آپ جس مشکل سے گزر رہے ہیں یا اور لوگ گزر رہے ہیں تو اس میں یہ کہاں سے شروع ہوا ہوگا معاملہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ ملک میں کچھ ادارے ہیں اگر ان اداروں میں اہل لوگ بیٹھے ہوں جن کے اندر قابلیت ہے پھر کوئی مشکل نہیں ہے پھر معاملے صحیح ہو جائیں گے خرابی کہاں سے آتی ہے ایک ناہل آدمی آ گیا اب یہ تو ایک ناہل آدمی آ گیا ہے اب یہ دس ہزار خرابی اپنے ساتھ لے آئے گا اب کچھ نہیں بچے گا دین یہاں سے راستہ رکھتا ہے دین کہتا ہے بھئی تمہیں ظلم کی اجازت نہیں ہے ناانصافی کی اجازت نہیں ہے اچھا ظلم اور ناانصافی نہیں ہو تو ناہل آدمی نہیں آئے گا ناہل آدمی اسی وجہ سے آتا ہے کہ کوئی ناانصافی کرتا ہے ایک آدمی کا میرٹ تھا اس کو نہیں بھیجتے جس کا میرٹ نہیں تھا اس کو بھیج دیتے ناانصافی کی ہے کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی آدمی اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو پروموشنس نہیں ملتی وہ اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے تو ہمیشہ ہر خرابی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی ظلم کرتا ہے کوئی نائنصافی کرتا ہے اس کے نتیجے میں ادارے میں نائہل لوگ آتے ہیں جب نائہل لوگ آتے ہیں تو اب ان کو پیسے دے کر خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی خراب کر دے گا اب آپ ملک کے اندر جو آپ کے ملک کے خلاف سازش کرنے والا ہونا تو وہ ایک چھوٹا سا کام کرے گا اتنا چھوٹا سا کام کرے گا یوں ٹک اور ساری سوسائیٹی تباہ وہ کیسے بہت سادہ سا کام ہے یہ طرح دیکھئے گا کہ پورے ملک کا پیہ بجلی سے چلنا ہے بجلی بنانے کا ایک ادارہ ذمہ دار ہے وہ ادارہ ایک منسٹری کے اندر آتا ہے اگر اس منسٹری میں نائہل لوگ آ جائیں پورا ملک تباہ ہو گیا اچھا آپ کیا سازش کے لیے پیسے دینے اس کو یہ تباہ کریں نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا ہے نائہل آدمی کو ادارہ تک بٹھا دو باقی معاملہ ختم ہو گیا یہ اس طریقے سے خراب ہوتا ہے دین دخالت دے یا نہ دے ضرور دخالت دے ابھی مثال کے طور پر فرض کیجئے ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگ مرے بارہ سو مرے چودہ سو مرے صرف سرکاری ہاسپٹلز کے اندر بارہ سو مرے جو بیچارے گھروں میں مر گئے ان کا پوچھنے والا نہیں ہے کوئی جو پرائیوٹ ہاسپٹلز میں مر گئے ان کا بھی نہیں پتا کتنے مرے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہزاروں لوگ مر گئے اب سوال ہے دین دخالت دے یا نہ دے دین کہتا ہے کہ جس نے ایک بندہ مارا اس نے پوری انسانیت ماری ہماری فقہ کے اندر دو جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایسا فقیح جو کہیں محتاط نہیں ہوتا ان دو جگہ پہ محتاط ہوتا ہے وہ دو جگہیں ہوتی ہیں ایک جان اور ایک عزت فقیح کہیں پر بھی ایسا ہونا کہ محتاط نہیں ہے دو جگہ پہ آ کر سب محتاط ہو جاتے ہیں کونسی جگہ ہیں ایک جان کا معاملہ ایک عزت کا معاملہ اچھا اگر کسی معاشرے کے اندر کئی ہزار جانے چلی جائیں دین دخالت دے یا نہ دے فوراں ذہن کہتا ہے کیوں دخالت نہیں دے گا سو فیصد دخالت دے گا اچھا دخالت دے گا اب ایک اور معاملہ ہے چند ہزار جانے جائیں تو دین دخالت دیتا ہے بیس کروڑ انسان مرتے رہیں دخالت دے گا یا نہیں دے گا فوراں دے گا ایک آدمی مر رہا ہو ایک آدمی کے اوپر ظلم ہو ایک عورت کی عزت پامالو دین کی فریاد آسمان پہ پہنچتی ہے بیس کروڑ انسان پھس رہے ہو دین خاموش بیٹھا ہے دیکھتا رہے کیسے دیکھتا رہے اس خاطر میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے دین سیاست میں نہ آئے اگر دین سیاست میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا نا اہل لوگ آئیں گے جب نا اہل لوگ وابڈا میں آتے ہیں تو پورے ملک کی بجلی غائب ہو جاتی ہے اور نا اہل لوگ سیاست میں آئیں تو کیا ہوتا ہے پورے ملک سے عدل ختم ہو جاتا ہے پورے ملک میں ظلم ہو جاتا ہے بیس کروڑ انسانیں پسنے جانے پسنے لگتی ہیں اپنے تکامل اپنے تذکیہ اپنے ترقی سب سے محروم ہو جاتے ہیں آئے دین تماشا دیکھتا رہے خاموش بیٹھا رہے نہیں ہو سکتا یہ وہ جگہیں جہاں پر میں کہہ رہا ہوں دین کا اصلی کام تذکیہ نفس ہے تکامل نفس ہے لیکن یہ تکامل نفس ہزاروں عوامل سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے وہ جو ہزاروں عوامل ہیں ان کی بنیادیں دین کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس خاطر دین اس معاملے میں بولے گا اور دین ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بولے اب اس کی مشانے مثالیں بہت زیادہ ہیں اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ تقریباً انڈرسٹوڈ بات ہے لہذا اس کے اوپر گفتبو نہ کروں لیکن صرف بحث کو مکمل کرنے کی خاطر خدا عنہ مطال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی نبوت دیتا ہے کہتا ہے جو فیرون سے لڑو فیرون سے لڑو انہو تغا اس نے تغیان کیا ہے اس نے بغاوت کی بھی ہے اچھا بھئی اللہ کے نبی آئیں وہ جائیں لوگوں کو نماز سکھائیں روزہ سکھائیں قرآن بتائیں کتاب سکھائیں وہ فیرون سے کیوں لڑ رہے ہیں ان کو پتا ہے میں سب کو سکھاتا رہوں گا مسجد کے اندر یہ سارا معاشرہ فیرون برباد کرتا رہے گا ابھی تصور کیجئے کتنے ہزار لوگ گرمی سے مرے پاکستان میں تو گرمی سے مرنے پر پھر کسی کی آواز آ رہی ہے جو عام زندگی میں مر رہے ہیں ہزاروں لوگ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور میں ایک اور بات ارز کرتا ہوں چھے ہزار بندے مرے ہیں نا تو آپ کی اور میری مثلا پانچ سی ہزار مر گئے ہو خدا نہ کرے تو آوازیں نکل رہی ہیں یہ جو اس ملک کے اندر لاکھوں بچے اسکولوں میں قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے آپ کہیں گے نہیں قتل نہیں ہو رہے کوئی لاشیں نہیں ملتی نہیں ذہن سے قتل ہو رہے ہیں فکر سے قتل ہو رہے ہیں ان کا کیا ہوگا بشاروں کا یہ تو جسم مرے ہیں چند ہزار تو لوگ پارلیمنٹ میں لے گئے وہ جو پارلیمنٹ میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے نا ان مرنے والوں کے لئے ان سے کوئی پوچھو بدبخت ہو تم ہی لوگ تو لاکھوں بچے قتل کر رہے ہو تم لوگوں نے تو سب زندگیوں کو عذاب بنایا ہوا ہے ان کے فاتحہ پڑھ رہے ہو تم ہی بانی ہو تم قاتل تم ہی ہو مصیبت کیا ہم پر ہے تو دین یہ نہیں کر سکتا کہ میں تو مسجد میں بیٹھا رہا ہوں میں قرآن کریم ہاتھ میں لیتا رہا ہوں باقی ظالم ظلم کرتا رہے وہاں پر دین جاتا ہے ہاتھ گرفت کرتا ہے پکڑنے ہی کوشش کرتا ہے لہذا دین کے بارے میں ہمارے جیسے کی انڈیسٹینڈنگ یہ ہے کہ دین سیاست میں دخالت نہ دے ممکن ہی نہیں ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو دین اپنا کام نہیں کر سکتا پھر لوگ اپنی زندگی میں مرتے رہیں گے تو دین تو دخالت دے گا سیاست میں بھی آئے گا دخالت کے اصول کیا ہوں گے یہ جو دین کے اندر سیاست ہوتی ہے اس کے اصول کیا ہوتے ہیں اس کے ذابطے کیا ہوتے ہیں چونکہ ہمارے سامنے ایک اور مصیبت ہے اس کو میں تھوڑا سا جسارتان ارز کرتا ہوں اور احتیاط سے ارز کروں گا درود بیجے گا محمد و آل محمد اس طرح مثال سوچیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک ڈاکٹر کام کر رہا تھا جو بہت گندے طریقے سے علاج کر رہا تھا بندے مرے جا رہے تھے تو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے سب کا علاج غلط طریقے سے کرتا ہے اس میں بہت بندے مرتے ہیں تو انہوں نے مل ملا کر ایک اور ڈاکٹر تیار کیا اس ڈاکٹر کو لاکے بٹھایا کہ وہ علاج کرے تو پہلے جو لوگ تھے وہ گندے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں تھے چونکہ وہ علاج کرتا تھا تو بندے مار دیتا تھا اب جو نہیں جاتے تھے وہ بھی نئے والے ڈاکٹر کے پاس جانے لگے اور اس نے بھی مارنا شروع کر دیا اب کیا ہوا پہلے کچھ لوگ بچے ہوئے تھے چونکہ وہ اس ڈاکٹر سے ڈھرے ہوئے تھے نئے ڈاکٹر پہ جو اعتماد کیا تو جو بچے ہوئے تھے وہ بھی پھنس گئے وہ بھی حادثے کیا ہے یہ بچارے اگر دین کی سیاست گندی ہو جائے تو یہ ہوگا یہ ہوگا پہلے سیکولر سیاست ہوتی ہے نا تو دیندار کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے علیہ در ہوں گا جب دین کے نام پہ سیاست آئے اور خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جو بچارے اب تک بچے ہوئے تھے وہ بھی پھز جاتے ہیں ان کی بھی زندگی عذاب ہو جاتی ہے وہ بھی ریزلٹ نہیں دے پاتے تو وہ جو دین کے نام پہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور جو دین کے نام پہ سیاست آتی ہے وہ اور کام کو خراب کر دیتی ہے پھر تیسرا ایک اور مصیبت آتی ہے اب آئندہ کبھی کوئی اچھے کام میں ساتھ نہیں دیتا لوگ کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے پڑے گی کہ جب ہم دین کے نام پہ کوئی کام کریں تو پہلے سے سوچ لیں کہ بھائی آگے تک کی کہانی اس کی کیا ہو سکتی ہے لوگ فسن گے اس میں اور پھر دین میں ایک اور مصیبت بھی ہوتی ہے باقی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے لوگ بندے کو گالیاں دیتے ہیں دین کے نام پہ کئی معاملہ ہوتا ہے تو بندے کو بھول جاتے ہیں دین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے پڑتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو دین کے اندر سیاست ہوتی ہے اس کے اصول کیا ہونے چاہیے اس کے ذابطے کیا ہونے چاہیے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور کل انشاءاللہ ہم امام دوبوم امام حسن مجتبا علیہ السلام کی صیرت کے حوالے سے آرائز لشکر تو دین کے نام پہ جو سیاست ہو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے دائرہ یہ اصول ہمیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کرنے ہوں گے وہ جب دین کے نام پہ سیاست کرتے تھے یا سیاست میں شرکت کرتے تھے تو اصول کیا تھے مثلا مولا امیر المومین نے چار سال حکومت کی چار سال اور کچھ مہینے ان کی ذات مقدس پہ دروت بھیجے گا محمد و عالمان یہ چار سال چند مہینے منفرد حکومت کے دور ہیں جو اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے ذریعے سے براہ راست انجام پائیے اس کے علاوہ دو سو پچپن سال اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے حکومت کے مقابلے میں سیاست کیے تو ہمارے پاس اہلِ بیت کی حکومت کا تجربہ بھی موجود ہیں اور اس سے کئی گناہ زیادہ حکومت سے باہر بیٹھنے کا تجربہ موجود ہے کہ باہر بیٹھ کے کیسے سیاست کی جاتی ہے حکومت کے اندر بیٹھ کے کیسے سیاست کی جاتی ہے تو میں نے ارز کیا کہ حکومت کا دور تو مشکل سے پانچ سال ہے چار سال چند مہینے مولا امیر المومنین اور چھے مہینے کے قریب مولا امام دوہم کا تو پانچ سال سے زیادہ کا نہیں بنے گا اور جو حکومت سے باہر بیٹھ کے سیاست کرنے کا ہے وہ اس پانچ سال کے مقابلے میں چالیج گناہ زیادہ ہے چالیج گناہ زیادہ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا انہوں نے ہمیں اصول کیا بتائیں چند اصول مجھے سمجھ میں آتے ہیں پہلا اصول پہلا اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی جو سیاست ہوتی ہے وہ دین کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے کبھی بھی دین کی سیاست دین کو پامال نہیں کر سکتی ایک دفعہ ایک آدمی سیاست کرتا ہے پیسے کے لیے اگر وہ سیاست پیسے کے لیے کر رہا ہے تو وہ سب کچھ کرے گا پیسہ خرچ نہیں کرے گا صرف وہیں کرے گا جہاں پیسہ بڑھ کے واپس آنا دو ملکوں کی سیاست دو مختلف حدف سے ہو سکتی ہے مثلا مشہور ہے مشہور ہے کہ برطانیہ میں لوگ پیسہ لاتے ہیں سیاست کرتے ہیں تو پیسہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سیاست کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر پرومیننٹ کرنے امریکہ میں لوگ سیاست کرتے ہیں تاکہ پیسہ کماتے ہیں اس طرح سے مشہور ہے دو ملکوں کے اندر مثلا پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں سیاست سے پیسہ کماتے بھی ہیں اور طاقت بھی حاصل کرتے ہیں طاقت بھی حاصل کرتے ہیں پیسہ بھی حاصل کرتے ہیں اگر سیاست کسی نے کی پیسہ لینے کے لیے پیسہ لینے کے لیے تو کیا وہ یہ کرے گا کہ اپنی ساری دولت خرچ کر دے تاکہ سیاست کر لے نہیں کرے گا اس نے پیسے کے لیے سیاست کیے پیسے خرچ کر کے سیاست لے لے وہ یہ کام نہیں کرے گا اب میں آپ سے پوچھوں گا دینی سیاست کیوں ہوتی ہے دینی سیاست ہوتی ہے دین کے لیے تو کیا دین کو پامال کر کے سیاست ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی دین پامال کر کے سیاست نہیں ہوگی کیا مطلب کوئی اور سیاست کے اندر ہو جھوٹ بول لے گا دینی سیاست کرنے والا بولے گا نہیں یہ نہیں بولے گا کوئی اور سیاست کرنے والا ہو وہ دین کے نام پر دھوکے بازی کرے گا دینی سیاست کرنے والا یہ دھوکی بازی کرے گا نہیں یہ نہیں کر سکے گا کیوں دین کے لیے کر رہا ہے سیاست ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں دین کے نام پر سیاست کر رہا ہوں لیکن بعد میں اپنے لیے شروع کر دے یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی دین کے لیے سیاست کر رہا ہو تو اس کا پہلا اصول یہ ہوگا کہ کبھی بھی دین کو پامال نہیں کرے گا دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دروت بھیجے گا محمد و آل محمد جب مولا کی حکومت تشکیل پائی تو جو سب سے بڑا مسئلہ حکومت بنتے ہی آیا وہ یہ کہ مختلف صوبوں کے جو گورنر تھے وہ بنی امیہ کے بٹھائے ہوئے تھے سب کے سب ناہل اب جو پہلا مسئلہ آیا وہ یہ کہ امیر المومنین ناہل گورنروں کو برداشت کریں یا برداشت نہ کریں مولا نے فرمایا میں ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گا اب ان کے سامنے ایشو یہ تھا کہ بھئی اگر آپ مثلا شام کے گورنر کو ہٹائیں گے تو یہ آپ کی حکومت کے خلاف ورزی کرے گا آپ کی فوج تو شام پہنچتے پہنچتے کئی مہینے لگ جائیں گے تو کیا بہتر یہ نہیں ہے مشورے دینے والوں نے مشورہ دیا کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ چند مہینے تک ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں اپنی حکومت کو مضبوط کریں جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے ایک ایک کر کے سب کو ہٹا لی جائے گا ایک دن بھی ناہل آدمی کو برداست نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ ناہل کو برداست نہیں کریں گے اس کو ہٹائیں گے یہ آپ کی حکومت کی خلاف کام کرے گا آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی ہو جائے سیاست حکومت کے لیے نہیں کر رہے سیاست دین کے لیے کر رہے دین بچے گا تو سیاست کرنی ہے لیکن اگر سیاست کرنے پر ہی دین قرمان ہو ایسی کوئی سیاست نہیں کرنے دیادہ مولا کا ایک اور فرمانے جو بہت عجیب ہے امام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ حکومت کو باقی رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے لیکن میں اپنا دین دے کر حکومت باقی نہیں رکھوں گا لبے لباب یہ بنے گا تو یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی وہ جو دینی سیاست ہوتی ہے اس کے اندر دین پامال نہیں ہوتا ہے تو میں اور آپ پریکٹیکلی اس سے کیا سلوشن لیں اس سے یہ سلوشن لیں کہ فرض کریں آپ کسی پارٹی کا حصہ ہیں کسی آپ گروپ کا حصہ ہیں کسی ارگنیزیشن کا حصہ ہیں اور اس کے اندر آپ کچھ ایسے کام ہوتا دیکھ رہے ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے دین کی خلاف ورزی ہے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ جو سیاست ہوگی یہ دین نہیں دے گا یہ کچھ اور دے گا اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں دین کے نام پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ اپنی زندہی کا بغ برباد کر رہے ہیں چونکہ اس سے دین نہیں پھیلے گا سب سے پہلے جو کریکشن کرنی پڑے گی وہ یہ کرنی پڑے گی درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ حمد آلی حمد عجل صاحب یہ تو پہلا حصول ہو گیا کہ دینی سیاست دین کو برباد نہیں کرے گی دوسرا حصول کیا دینی سیاست مثال سے شروع کر لیتا ہوں دنیا کا کوئی حق دنیا کا کوئی حق امیر المومنین کی حق خلافت سے بڑھ کر عدل نہیں لاسکتا تھا اگر دنیا کو عدل چاہیے تو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اگر اس کو تسلیم کریں گے تو دنیا میں عدل پھیلے گا جب امیر المومنین کا یہ حق پامال ہوا تو کیا امیر المومنین نے لوگوں پر شمشیر چلا کر اپنا حق منوایا نہیں کیوں بھئی اگر چند لوگوں پر شمشیر چلا دیتے تو کروڑوں لوگوں کو عدل مل جاتا کروڑوں لوگوں کو عدل مل جاتا چند لوگوں پر شمشیر چلانی تھی ان کو صاف کر دیتے باقی کروڑوں لوگوں کو عدل مل جاتا تو مولا نے کام کیوں نہیں کیا تو ہم جواب میں کہیں گے کہ دینی سیاست کا دوسرا بہت بڑا ایک اصل ہے وہ کیا ہے اس میں جبر نہیں ہے اس میں جبر نہیں کیا جا سکتا دینی سیاست شعور دینے کا نام ہے جبر کا نام نہیں ہے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اتنا بڑا معاملہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے مثلا آپ کے سامنے جو اس وقت اثر حاضر کے اندر سب سے بڑی دینی سیاست کی مثال ہے وہ وہ سیاست ہے جو آیت اللہ العثمہ امام خمینی نے ایران کے اندر انجام دی ہے اس سے بڑھ کر دینی سیاست کی کوئی مثال آپ کے سامنے کئی سو سال کے اندر نہیں ہے جب ان کی حکومت تشکیل پانے لگی انہوں نے پہلا کام کیا کروایا پہلا کام یہ کیا کہ ایک ریفرینڈم کروایا اس ریفرینڈم میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ کو جمہوری اسلامی چاہیے یا نہیں چاہیے اچھا اس زمانے جو مفکرین تھے مثلا شہید متحری تھے شہید بہجتی جیسے لوگ تھے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو امام خمینی ریفرینڈم کروا رہے ہیں اگر پبلک نے کہیں ووٹ دے دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے تو کیا ہوگا بھئی ریفرینڈم آپ کروا رہے ہیں 50-50 پرسن دونوں پر رکھا ہے یس یا نو اگر پبلک نے کہہ دیا ہمیں جمہوری اسلامی نہیں چاہیے پھر کیا ہوگا تو سب نے یہ کہا کوئی بات نہیں ہم جائیں گے اپنی درزگاہوں کے اندر دوبارہ لوگوں کو تیار کریں گے ہم کسی کی گردن پر شمچیر نہیں رکھیں گے اتنا بڑا انقلاب آیا آپ دوبارہ واپس سر جائیں گے کہاں ہم واپس سر جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ہم دوبارہ لوگوں کو تیار کریں گے اتنا تیار کریں گے کہ یہ اپنی زبان سے دین مانگیں ہمیں دین چاہیے ہم جبر نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے امیر مومنین نے بھی یہی کیا ان کا حق پامال ہوا جو کائنات میں اس سے بڑھ کر مقدس حق کسی کا نہیں تھا شمچیر پھر بھی نہیں چلائی کہاں میں انتظار کروں گا انتظار کروں گا کہ لوگوں کو شعور بڑھے دینی سیاست شعور کا نام ہے اگر آپ کے پاس دین کے اندر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس میں شعور نہیں ہے جبر ہے آپ سمجھ جانا یہاں پہ گڑھ بڑھ ہو گئی البتہ کوئی یہ نہ کہے کہ پھر ایران کے اندر پردہ کیوں کرواتے ہیں پھر ایران کے اندر قصاص کیوں ہیں پھر دین کے اندر حدود کیوں ہیں ایک دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں دین چاہیے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں جب مرضی ہو گناہ کریں یہ نہیں ہو سکتا خدا کہتا ہے کہ لا اقراحہ فدین دین میں کوئی اقراح نہیں ہے قبول کرنا ہے اسلام قبول کرو نہیں قبول کرنا مت کرو لیکن اگر اسلام قبول کیا ہے اب ادخلو فی السلم قافتن اب پھر دین میں داخل ہو جاؤ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن اللہ کے رسول میرے لئے فجر کی نماز ماف کر دیں ایک قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کا دین صحیح ہے ہم ماننے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ معایدہ کر کے دین مانیں گے لیکن ایک سال کے لئے نماز پڑھنے کو مت کہیں بہت سخت کام ہے اللہ کے رسول نے کہا تمہیں دین کی خبر ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے تم سمجھ رہے ہو جیسے میں بادشاہ ہوں اور تم ایک رائیت ہو اور تم لوگ آئے ہو اپنا علاقہ میرے حوالے کر رہے ہو کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں لیکن ایک سال تک آپ ہم سے ٹیکس نہیں لیجئے گا یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ دین ہے اس میں خدا ہوتا ہے اس کی بندگی ہوتی ہے دین کے اندر جبر نہیں ہے لیکن دین ایکسپ کر لیں اور اس کے بعد یہ کہے کہ اب میں جب مرضی آئے گا جرم کروں گا یہ نہیں ہو سکتا اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے آپ امریکہ کو قبول نہ کریں ٹھیک ہے قبول نہیں کریں لیکن اگر آپ امریکہ چلے گئے پھر اب آپ کو وہاں کی خانون ماننے پڑیں گے چاہے آپ دس دفعہ گالیاں دیتے رہیں لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر اتر گئے آپ کو اس کی قانون ماننے پڑ دائیں گے اس طریقے سے دین کے اندر ہے دینی سیاست بھی ایسی ہے دینی سیاست جبر نہیں کرتی دینی سیاست شعور دیتی ہے ایک دو اصول اور آپ کی خدمت میں ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالیم دینی سیاست کا تیسرا اصول ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن اس اصول کو ارز کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنے الفاظ میں ایک کہانی سناؤں گا کہانی کیسے بعض وقت ہم کوئی بات کہہ دیتے ہیں جس سے مطلب کچھ اور بھی لیا جا سکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دین آتا ہے تیسرا اصول تیسرا اصول ہے دین آتا ہے لوگوں کی زندگی میں آسانی ڈالنے کے لئے دین لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ڈالتا ہے اس کے اوپر میں بھی بات کروں گا مثلا اللہ کے رسول آئے انہوں نے لوگوں سے کہا لوگوں تمہاری ساری مشکلات دین حل کرے گا لوگوں کی ساری مشکلات دین حل کرے گا اچھا اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے کہا ہوگا کہ آپ جنگوں پہ آؤ تو لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا مشکل حل کرے گا یہ تو ایک اور مشکل بڑھا دیا آپ نے آپ تو ہم سے کہہ رہے ہیں جنگ پہ آؤ اس کا جواب کیا ہے ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ مشکل کا حل کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک مشکل کا حل کرنا ہوتا ہے لولی پاپ مو بند کر دو فیلحال خاموش کر دو مشکل ختم نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں انڈر کارپٹ کرنا جھاڑو دیتے وقت کوئی نوکرانی جھاڑو سے کورا اٹھانے کے بجائے کارپٹ اٹھاتی ہے کورے کو نیچے پھینکتی ہے کارپٹ برابر کر دی کہتے ہیں کورا غائب ہو گیا اس طرح سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی ماہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اچھا پھر مشکل حل ہو گئی عید آئے گی پھر بتائیں گے سب پورا ہو جائے گا خوش نہیں ہوگا ایک چیز ہمارے ملک میں چل رہی ہے سرکولر ڈیٹ گھومتا رہتا ہے پیسہ قرضے کی صورت میں یہ سرکولر ڈیٹ ایک دفعہ چار سو عرب سے اوپر گیا تھا یہ ابھی پھر چلا جائے گا اس سے مشکل حل نہیں ہوگی ہم سب کو معلوم ہیں ایک دفعہ مشکل حل کرنا یہ ہوتا ہے جس کو میں نے کہا لولی پاپ ہوتا ہے انڈر کارپٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو خاموش کر دو ابھی تو خاموش کرو بعد میں دیکھیں گے ایک دفعہ ہوتا ہے نہیں مشکل کو اس کی جڑ سے جا کے حل کرو روٹ سے جا کے حل کرو دین ہمیشہ یہ کرتا ہے دین ہمیشہ یہ کرتا ہے دین یہ نہیں آئے گا لوگوں کو جالی قسم کی رشبتیں دے اے لوگو سب کی تنخواہیں پانچ ہزار روپے بڑھ جائیں گی فضول بات ہے دنیا میں سب کی تنخواہیں پانچ ہزار روپے بڑھ دو وہ جو مہنگائی ہے وہ پانچ ہزار روپے سے زیادہ بڑھے گی اس سے کون سا مشکل حل ہوگی مشکل کان سے حل ہوگی مشکل ہوگی کہ جو تمہارا تقسیم کا نظام ہے اس کو صحیح کرو اس سے مشکل حل ہوگی یہ جو پیداوار میں کمی ہے پیداوار کو صحیح کرو اس سے مشکل حل ہوگی میں نے پیداوار پہلے کیوں نہیں کہا بعض وقت پیداوار صحیح ہوتی ہے تقسیم کا ظلم مشکل کو پھر اپنی جگہ کے اوپر بڑھا دیتا ہے پہلے تقسیم صحیح کرو پیداوار صحیح کرو اس کے بعد مشکل حل ہوگی اچھا یہ تقسیم اور پیداوار کب صحیح ہوتی ہے جب دماغ صحیح ہوتی ہے اگر دماغوں کے اندر تجاوز ہو کبھی بھی تقسیم عدل کا نہیں حاصل کر پائی جب دماغوں کے اندر تجاوز ختم ہوتا ہے جیسے قرآن کریم فرماتا ہے انسان یقیناً تغیان کرے گا بغاوت کرے گا جب اپنے آپ کو بینیاز دیکھے گا جب وہ دیکھتا ہے میں خدا سے آزاد ہوں تو وہ تغیان کرتا ہے دین کہتا ہے اس کو حل کرو اللہ کی رسول نے بھی یہی کیا اللہ کی رسول نے اعلان کیا دین تمہاری مشکل کو حل کرے گا لیکن بعد میں خود جنگیں بھی کروائیں کیوں جنگیں کروائیں کہ یہ جو ظلم میں نے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اگر یہ ظلم رہا کبھی بھی مشکل حل نہیں ہوگی دینی سیاست یہ کام کرے لوگوں کی مشکل کو حل کرے لیکن لوگوں کی مشکل میڈیا کے اندر حل نہیں کرے نمائش میں حل نہ کرے بنیاد میں جا کے حل کرے گہری ترین جگہ پہ جا کے حل کرے دین کی مشکل بدقسمتی سے زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا ہم لوگ بھی اسی میں پھن جاتے ہیں ہم لوگ بھی جیسے لوگ جب دین کے نام پہ داخل ہوتے ہیں بجائے یہ کہ مشکل کو اس کی انتہام جا کے حل کریں ہم لوگ بھی مصنوعی حل کے اوپر اپنے آپ کو کانے کر لیتے ہیں اس سے دین بدنام ہوتا ہے اس سے لوگ دین کے نام پہ تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسروں نے حل نہیں کیا کوئی مشکل نہیں ہے بدبقت ہیں وہ لوگ تم نے کیوں نہیں حل کیا تمہیں حل کرنا چاہئے دین مشکل کو حل کرے پس جیسے ہی مولا کی حکومت آئے یہ مولا نے صرف یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو گھروں گھروں پہ زکاة پہنچا دی معاملہ ختم ہو گیا نہیں یہ نہیں کیا انہوں نے کہا سب سے پہلے جتنے ظالم گورنڈا نے سب کو ہٹا دو جتنا پیسہ کرپشن میں گیا ہے وہ سارا پیسہ واپس لاؤ جتنا تقسیم کی غلط بنیادیں بنی ہیں ان ساری بنیادوں کو توڑ دو اب برابر کی تقسیم کرو اب مشکل حل ہوتی اب چوتھی مشکل جو یہاں پر آتی ہے دین کا اصول جو میں نے آپ کی خدمت میں آرز کیا تھا دین میں جبر نہیں ہے دین میں شعور ہے وہ یہاں پر آتا ہے جیسے ہی آپ دین کے نام پہ عدل کرنے جائیں گے کچھ جگہ پہ آپ کو فائدہ ہوگا کچھ جگہ پہ آپ کی آواز نکل آئے گی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں درود بیجے گا محمد والے محمد بھائی فرض کریں میں آپ سے کہہ دا ہوں کراچی میں ٹریفک کے قوانین پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کہیں گے بلکل ہونا چاہیے اچھا وہ جو ہونا چاہیے اس میں پارکنگ کے قوانین پر بھی عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو اس کے بعد میں اور آپ جو ہر جگہ اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے پھر آپ کو گاڑی کہیں پارک کرنی پڑے گی پتہ نہیں کتنا راستہ چل کے جانا پڑے گا پھر جہاں گاڑی پارک کریں گے وہاں سکھے ڈالنے پڑیں گے پیسے خرچ ہوں گے اب یہ اچھا لگے گا نہیں یہ اچھا نہیں لگے گا یعنی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں جو مجھے اچھا لگے وہ ہو جائے جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہ نہیں ہونا چاہیے کیسے ہو سکتا ہے دین شعور دیتا ہے چوتھا اصول یہاں پہ پھر دوبارہ آتا ہے دین معاملات کی جس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں معاملات کے شعور میں گہرائی کا نام ہے دین ستھیات کا نام نہیں ہے دینی سیاست لوگوں کے شعور کو گہرائی دے ستھی شعور سے کام نہیں چلے گا ستھی شعور سے کام نہیں چل سکتا ہے شعور کے اندر گہرائی کا ہونا ضروری ہے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دیتی اس مثال کو دوبارہ آپ کے سامنے دور آتا ہوں امیر المومنین نے صرف یہ نہیں کیا کہ میں لوگوں کو پیسے زیادہ دے دوں ان کو پتا تھا پیسے زیادہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا ظلم کے نظام کو اس کی جڑ سے کٹنا پڑے گا ظلم کے نظام کی جڑ کہاں پر ہے انسانوں کے اندر کی بغاوت یہ جڑ ہے اگر امیر المومنین صرف پیسہ تقسیم کرتے عدل نہیں ہو سکتا تھا صرف ظالم گورنر ہٹاتے عدل نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے کہاں پہ کام کیا میں اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو دیکھئے گا نہجل بلاغہ زیادہ تر مولا کے وہ خطبات ہیں زیادہ تر جو انہوں نے حاکم ظاہری حکومت میں بیٹھ کے دیئے ہیں خطوط بھی زیادہ تر وہی ہیں جو ان کی ظاہری خلافت کے دوران کے ہیں اچھا ہی جو نہجل بلاغہ ہے یہ ایک حاکم کے خدمے ہیں ایک حاکم کے لیٹرز ہیں اور نہجل بلاغہ کا مین ٹاپک کیا ہے شہید متحری کہتے ہیں نہجل بلاغہ کا مین ٹاپک تقوی ہے تقوی ایک آدمی حکومت پر ہو حاکم ہو خطبے دے لیٹرز لکھے اس کا مین ٹاپک کیا ہونا چاہیے شہید متحری کہنا ہے اس کا مین ٹاپک تقوی ہے اچھا یہ جو حاکم ہیں انہوں نے تین بڑی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے اپنے دور کے کرپشن کا مقابلہ کیا ہے ان کا مین ٹاپک تقوی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگیں اور کرپشن سے لڑنا اوپر اوپر کا کام ہے جو نیچے کا کام تھا اصلی ترین کام تھا وہ تقوی کا کام تھا مشکل یہاں سے حل ہو نہیں ہے دینی شعور آپ کے دینی سیاست آپ کے شعور کو گہرائی کا نام ہے مجھے جو اس وقت سب سے بڑی مسئیبت اپنی دینی سیاست میں نظر آتی ہے پاکستان کی دینی سیاست میں نظر آتی ہے اس میں شعور کی گہرائی نہیں ہے اس میں لوگوں کے جذبات پہ سواری ہے مجھے بدقسمتی یہاں پہ نظر آتی ہے یہاں پہ لوگ زیادہ تر اسی طرح دس طرح سیکولر پارٹیز لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر کچھ فائدے حاصل کر لیتی ہیں دینی سیاست کے نام پر بھی پھر دوبارہ سے وہی کام ہوتا ہے لوگوں کے کچھ جذبات سے فائدہ اٹھا جاتا ہے کچھ جز وقتی فائدے حاصل کر لیتی ہیں شعور میں گہرائی نہیں ہے جب تک یہ گہرائی نہیں آئے گی دینی سیاست اپنا عمل نہیں کر سکے گا اچھا اب پانچمہ اصول بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد جب آپ دینی سیاست کی بات کرتے ہیں کسی چیز کو بنیاد میں جا کے صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں شعور کو گہرائی دینے کی بات کرتے ہیں تو فوراں آپ کے سامنے ایک سوال آتا ہے اس میں کتنا ٹائم لگے گا ہاں یہ دینی سیاست کا ایک اور اصول ہے اس میں جلدبازی نہیں ہے فوری نتائج نہیں ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے اپنی حیاتِ طیبہ میں دو دنیا کے اندر ظاہری طور پر رہے دھائی سو سال سبر کیا دھائی سو سال اگر دینی سیاست میں جلدبازی کہیں ہوتی تو یہ دھائی سو سال نہیں لگنے چاہیے یہ فوراں مل جانا چاہیے انہوں نے دھائی سو سال سبر کیا ہے ایک سٹھ ہجرہ میں کربلا ہوئی ہے ایک سو بتیس تک جاتے جاتے کہیں جا کر بنی عمیہ کا خاتمہ ہوا اس کے بعد بھی بنی عباس آگئے وہ بدبخت انہوں نے جو مصیبتیں کی وہ علیہ دا تو دینی سیاست کیا کر رہی ہے پھر تو ہم کہیں گے دینی سزبہ دینی سیاست چونکہ جبر نہیں ہے چونکہ شعور کا نام ہے اس میں جلدبازی نہیں ہے اس میں لمبی مدت کا کام ہے لیکن نتائج پائیدار ہے نتائج پائیدار ہے پوری دنیا میں کسی کا نام امام حسین کی طرح نہیں ہے یہ دینی سیاست کی پائیداری کی علامت ہے اور یہ جو آپ اور میں مثال کی طور پر ایران میں انقلاب آتا دیکھتے ہیں اور مثال کی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی مجھ سے کہہ سکتا کہ امام خمینی تو فورا نتیجہ لے لیا اصلا ہمیں سوچنا پڑے گا ان لوگوں نے کام کب شروع کیا تھا کیسے شروع کیا تھا مثال کوئی لبنان کو دیکھے ایران کو دیکھے اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا بھئی یہ پاکستان میں لبنان میں ایران میں اور باقی خطوں میں فرق کیا ہے کیا مثال پاکستان کے جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں یہ جان نہیں دینا چاہتے یہ بہت جان دینا چاہتے کمی کہاں پر ہے اب میں آپ سے ایک بات ارز کروں گا جسے زیادہ لوگ شاید شک کی نظر سے دیکھیں گے پہلے میں سادہ جواب دوں گا اس پاس کو تھوڑا بہتر کرنے کوئش کروں گا جو بنیادی ترین فرق ہے وہ یہ کہ ایران میں مدرسے ہزار سال سے ہیں اور ہمارے ہاں چالیس سال بھی نہیں ہوئے مجھے یقین ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹے ہوں گے جو مدرسے کا نام سنتے ہی ان کا دماغ فلیر اپ ہو جائے گا وٹس ایپ بہت اچھی چیز بن گئی ہے لوگوں کی نفسیات کو سٹڈی کرنے کے لیے ڈھیر سارے گروپوں میں سبسکرپشن کر کے بیٹھ جاؤ اور سٹڈی کرتے رہو لوگ کیا بول رہے ہیں ایک دوسرے کو کوئی علماء کو گانیاں دے رہا ہے کوئی مدرسوں کو چلا رہا ہے کوئی مسجدوں کو بول رہا ہے کوئی سیاسی جماعتوں کو کوئی شخصیتوں کو کوئی اس کو کوئی اس کو آپ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں لوگ کیا رہے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے ایران میں لبنان میں اور ہم میں فرق کہاں پر ہے ہم میں فرق مدرسوں کا ہے کس قسم کی مدرسے وہ مدرسے نہیں جو جس کو آپ اور میں اچھا نہیں سمجھ رہے وہ مدرسے جہاں سے مذہبی قیادت بنے جہاں سے مذہبی شعور نکلے اس کی کمی ہے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ حزباللہ سے پہلے جو لبنان کے اندر مدرسے تھے انہوں نے کیا دیا تھا ان کو یہ جو لبنان کی سوسائیٹی تھی جو حزباللہ کی سوسائیٹی جس کو آج ہم کہتے ہیں یہ آج سے پینتس سال پہلے دنیا کی کربترین سوسائیٹیز میں سے ایک تھے تو آپ کہیں گے ان کے مدرسوں نے ان کو کیا دیا تھا ان کے مدرسے وہی کام کر رہے تھے جو ایران کے مدرسے تیس سال پہلے کر رہے تھے یہ کام چھوٹی مدت کا نہیں ہے یہ کام دنبی مدت کا کام ہے میں دو تین دفعہ بہرین گیا ہوں یہ البتہ ان معاملات کے شروع ہونے سے پہلے دو تین دفعہ بہرین گیا بہرین میں جو پاکستانی اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ تم بھی شیعہ ہو الحمدللہ پاکستانی ہو یہ جو بہرینی ہیں یہ بھی شیعہ ہیں ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے آپ یقین مانئے زیادہ تر لوگوں نے ایک بات بتائی آپ اسے قبول پتہ نہیں کس طرح سے دیکھیں گے انہوں نے کہا اور ابھی بھی اگر بہرین میں کوئی ہمارے روح رہ رہے ہوں تو آپ ان سے پوچھے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرین کے شیعہ کے سامنے صرف یہ کہنے کی دیر ہے کہ عالم نے یہ کہا ہے خاموش معاملہ ختم میں پاکستان جو پوچھا یہ جو بہرین کے شیعہ ان میں ہم میں کیا فرق ہے کہ ان کے اندر ہم میں تو بہت بڑا فرق ہے ان کے کسی بھی بندے کے سامنے یہ ثابت کر دو کہ تمہارے عالم نے یہ کہا ہے کہ ان کو چون ہی کرے گا بس ان کے ہاں مذہبی رہنما کو شیخ کہتے ہیں تو کہنے کا بس یہ ثابت کر دو کہ شیخ نے یہ کہا تھا معاملہ ختم شیخ نے کہا معاملہ ختم اچھا ہمارے یہاں مسئبت دے کہ ہر آدمی شیخ کا بھی شیخ ہے ہر آدمی شیخ کا شیخ ہے یہاں تو معاملہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے ان لوگوں اب اس کی depth کیا ہے اس کی depth کیا ہے ان کی societies میں مذہبی قیادت society کا حصہ ہے ہمارے یہاں حصہ نہیں ہے ابھی مجھے اکتھس سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے جب میں اکتھس سال پہلے دینی طالب علم بنا تھا اور میں بننے جا رہا تھا اور میں کسی سے کہتا تھا کہ میں ایران جا رہا ہوں مولوی بننے کے لیے تو سب مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں مریخ پہ جا رہا ہوں یا مریخ سے آیا ہوں کیا ہو گیا بھائی تمہیں ہمارے ہماری society میں دینی قیادت حصہ نہیں ہے اوپر اوپر چل رہی ہے ہمارے ہیں کی دینی قیادت کس کام کے لیے رسم و رواج کو نپٹانے کے لیے مردے دفن کرنے کے لیے نکاح کے خدبے پڑھنے کے لیے طلاق کے خدبے عقیقے اور نئی معلوم ان سب کاموں کے لیے ہیں دینی رہنمائی کے لیے نہیں بنی ابھی تک اس میں ٹائم لگے گا ابھی اچھا آپ ہمارے یہ جو آپ سارے مسائل دیکھتے ہیں نا یہ سب اسی کی نشاندہی کرتے ہیں وہ کیا لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا کیا ایسا نہیں ہو سکتا سارے مراجع تخلید ایک ساتھ بیٹھ جائے کریں یہ تیہ کر لیں کہ بھائی چاند ہوا یا نہیں ہوا یہ سب کیا بتا رہا ہے ان بچاروں کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دینی حکم ہوتا کیا ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے دینی قیادت دینی ہدایت یہ نئی چیز ہے ابھی ہمارے معاشروں میں اس کی جڑے نہیں بنی ہیں ابھی ابھی بہت نسلیں لگیں گی ابھی کئی نسلیں لگیں گی میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ یہ بتائیے ہماری سوسائیٹی کے اندر دینی رہنما کمائی کہاں سے کرے کوئی کمائی ایسی ہے جس پہ کسی کو اتراز نہ ہو بھائی اگر مسجد سے کمائے گا تو کہیں گے یہ ملہ مسجد سے باہر تو نکلتا ہی نہیں اگر کاروبار کہے گا تو کہیں گے مولوی سارا کا سارا مادہ پرست ہو گیا ہے کاروبار کرتا رہتا ہے سیاست میں تو دیکھو اس کو طاقت کی لالہ چاہیے یہ وہاں پہ چلا گیا ہے آپ یہ بتائیے ہماری سوسائیٹی میں دینی رہنما دینی سکولر کی کمائی کونسی ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے نہیں ہے کوئی اچھا بغیر کمائی کی کوئی زندہ رہے گا کیا کوئی ڈاکٹر بغیر کمائی کی زندہ رہا ہے انجینئر آرکیٹیک سائنٹس فیزیشن کوئی بغیر کمائی کی زندہ رہا ہے تو یہ عالم جو ہے یہ بغیر کمائی کی کیسے زندہ رہے گا اور کوئی کمائی کا چیپٹر ہے جس پہ آپ کو کوئی اتراز نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ نے اس سوسائیٹی کے پیس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے آپ نے اس کی جگہ ایلوکیٹ نہیں کیے کہ اس کی جگہ بیچارے کی کہاں ہیں خمس لے گا تب مصیبت ہے بزنس کرے گا تب مصیبت ہے مجلس سے کھائے تب مصیبت ہے اور مجلس سے لے تب مصیبت ارے تو بھائی کیا گھاس کھائے گا مٹی کھائے گا کہاں جائے گا اس کی اولادیں کہاں جائیں گی نہیں معلومہ میں اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اس پیس کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں میچور ہونے کی علامت ہوتی ہے نا بھئی کوئی اعتراض کرے گا کہ ڈاکٹر فیس کیوں لیتا ہے نہیں کوئی کہہ گا کہ بھئی تم خدمتیں خلق کرو تم بیماروں کا علاج کرتے ہو تم مطلب اس کے بشارے سے پیسے لے لیتے ہو کوئی نہیں کہے گا یہ مشکل ہے ہماری یہ جو پاکستان عراق بہرین لبنان ان سب میں اور ہم میں فرق ہے وہ یہاں پہ فرق ہے ہماری دینی دینی رہنمائی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے اچھا اب اس کا ایٹی ڈگری بھی ہے اسٹیبلش نہ ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس ایک سکولر آیا ہے بیچارہ ہے بندہ خدا کچھ عرصے سے اس کا نام بہت چل رہا ہے اس نے ایک اور کام کر دیا اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں کسی کو سوال کا جواب بھی دوں گا نہ تو اس کی بھی پیسے لوں گا ختم اب جو مجھے بلائے وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ دے گا اتنے ہزار ڈالر ہر لیکچر کے دے گا اور میرے لیے یہ ہوتایل کی لسٹ ہے یہاں میں بیٹھوں گا اور ان ان برانڈ کی شاپ سے وہاں سے شاپنگ کروں گا ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے کسی کا پتہ نہیں کون کیا کر رہے ہیں یہ کس بات کی نشانی ہے اس بات کی نشانی ہے کہ اس گروپ کے لیے ابھی سوسائٹی میں جگہ نہیں بنی ہے یہ بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے جب میں انیس سو چھانوے میں واپس آیا تھا تو اس زمانے میں جو ہمارے پاس پرسنل کمپیٹرز ہوتے تھے پی سیز ہوتے تھے ان میں مدربورڈ کے اوپر ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی تو اس میں اگر آپ کو فیکس مارڈم لگانا ہے تو وہ انسرٹ کرنا پڑتا تھا ساؤنڈ پارٹ لگانا ہے تو وہ انسرٹ کرنا پڑتا تھا تو وہ جہاں پر انسرٹ کرتے تھے اس کو سلوٹ کہتے تھے سلوٹ میں کارڈ لگ جاتا تھا تو میں اس زمانے میں مزاق میں کہتا تھا پاکستانی سوسائٹی میں مولوی کا سلوٹ ابھی بنا نہیں ہے اس بچارے کو سلوٹ بھی بنانا ہے اور فٹ بھی خود ہی کرنا ہے اپنے آپ کو تو جب میں پاکستان باپس آیا تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے نہ میں خمز کھاؤں گا نہ میں اس سے لوں گا نہ میں اس سے لوں گا نہ میں اس سے لوں گا تو بھائی میں کروں گا کیا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں ایک سکول میں پڑھاؤں گا تو میں نے ایک سکول میں پڑھانا شروع کر دیا گیارہ سال تک دس سال تک میں اس سکول میں پڑھاتا تھا اسکول یونیسٹی کالیج جہاں کہیں بھی ہوتا تھا پھر میں نے ایک اور سانحہ دیکھا میرے بعد آنے والے آٹھ مولویوں نے یہی کام کیا تو مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں نے پوری سوسائٹی کو دینی قیادت کو سوسائٹی کی دینی قیادت کو اسکولوں میں پھسا دیا ان کو یہ راستہ دکھا دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اسکول سے باہر نکال دیا میری طرح اور دوستوں نے بھی اسکول سے اپنے آپ کو باہر نکالا لیکن انہوں نے پاکستان سے ہی باہر نکال دیا کیوں سلوٹ تیہ نہیں ہوا ہوا بچارے کے لیے کہاں جا کے اپنے آپ کو فسائے مسجد نے فسائے تو مصیبت ٹرسٹی اس کو زلیل کرتے ہیں مجلس میں اگر مانگے تو مصیبت کہ وہ خون حسین کا بیوپاری کیا لائے گا بزنس میں جائے گا تب مصیبت کے ایک تو پیسہ ہی نہیں ہوگا تجربہ ہی نہیں ہوگا دوسرے اس کو فروڈ کرتے رہیں گے کیا چاہتے ہیں یہ ہماری مشکل ہے ہمارے پاس دین کے نام پر جگہ نہیں بنی ہوئی ابھی ہمارے پاس دین کے نام پر رسم و رواج ہیں لیکن دینی رہنما کے لیے سلوٹ نہیں بناوا ہمیں بہت وقت لگے گا ابھی اس کو تیہ کرتے تر کے کہ ہمیں جانا کہاں ہیں اب دیکھیں اس کی وجہ سے پر پرابلم کیا ہو رہی ہے ٹرسٹی حضرات یہ سوچتے ہیں کہ جو دین کے نام پر آیا ہے نا یہ ہمارا نوکر بنے ہیں یہ ہمارا نوکر بنے ہیں مجھے بعض اوقات میرا دل اتنا بھر جاتا ہے مجھے غصہ آنے لگتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں انہیں مہم بارگاؤں کے نام بتاؤں جنہوں نے مجھے ترٹ کر کے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے مجھے بتا بتا کے بلیک لسٹ کیا ہے کہ ہم نے تم کو بلیک لسٹ کیا ہے مجھے اندازہ ہے کیا ہو رہا ہے ہاں اس طرح دینی سیاست نہیں چلے گی اس طرح دینی سیاست کے نام پر دھوکہ چلے گا یہ جو ٹرسٹی حضرات ہیں یہ مولویوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کے دین کے نام پر کھیل رہے ہیں البتہ ان میں صالح لوگ بھی ہیں یقینا لیکن اکثر کے ساتھ یہ کرپشن ہے اور یہ جو دین کے نام پر بیچارہ آنے والا وہ ان کے ہاتھوں کھیلنے پر مجبور ہو گیا ہے کیا اس طرح دینی سیاست ہوگی اس طرح دین لوگوں کو حق دے گا اس طرح کچھ نہیں اپائے گا اس طرح دین کے نام پر دھوکہ چلتا رہے گا اس دھوکے کو صرف شعور توڑ سکتا ہے اس کو صرف شعور توڑ سکتا ہے اب ممکن ہے کوئی مجھے ٹرسٹیوں کے مقابلے میں کہے کہ اگر ہم ٹرسٹیوں کے مقابلے میں مولویوں کو طاقت دے دیتے ہیں تو مولوی کرپشن کر دیتے ہیں وہ امام بارکہ کا چندہ بھی کھا جاتے ہیں بشارہ کوئی مجھے نہیں یہ کہے یہ سب کس بات کی نشانیاں ہیں ہم لوگوں کی سوسائٹی میں یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوئی بھی ابھی گرد و غبار اٹھا ہوا ہے ابھی بہت ٹائم لگے گا اس وجہ سے ہم وہ ریزلٹ نہیں لے پا رہے ہیں جو ایران، اراق، لبنان، بہرین ان کی سوسائٹی میں کچھ اسٹیبلیٹی نظر آتی ہے وہ لوگ لے پا رہے ہیں اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے جوب ٹف ہے جوب ٹف ہے اور اس ٹف جوب کو اس دور کو گزارنا پڑے گا تاکہ انسٹیٹوشنلائز ہو جائیں چیزیں چیزوں کا انسٹیٹوشنلائز ہونا ٹائم لیتا ہے تو یہ جب سیٹل ہو جائیں گی پھر اپنا ریزلٹ دے دیں گے انشاءاللہ اگر یہ گھڑی صحیح ہے تو سوہ دس بچ گئے ہیں اور ہمارا وقت یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ آج سوال جواب نہیں ہوں گے کل انشاءاللہ سوال جواب کے لیے وقت رکھا جائے گا اور کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ دینی سیاست کوئی بنیادی حصولوں سے نکل کر امام دوفوں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صلاح پر ہو ایک بار پھر وقت کے نام کے حضور ادائے احترام کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی اجداد تاہرین کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ایک بہت بڑی مناسبت جو آج کے دن کی تھی یعنی محسن اسلام بی بی سیدہ خدیجہ کبرہ صلی اللہ علیہہ کی وفات کے مناسبت ان سب کے حضور ادائے احترام کے لیے اور محسن اسلام کی خدمات کے اعتراف کرنے کے لیے اور ان کی شخصیت کی عظمت کے سامنے سر جھکانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد محمد موسیقی